اس کے بلکس ان اللہ زینہ یخشان ربہم بلغیب وہ لوگ جو اپنے رفض سے ڈرتے رہے غیب میں لہم مغفرت واجرون کبیر ان کے لئے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا عجر بھی ہے وَأَصِرُّوا قَوْلَكُمْ عَوِجْحَرُوا بَحِی اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان کرو اِنَّهُ عَدِيمُ بِذَاتِ سُّدُور وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مزمر ہے اور پنہاں ہیں عَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ بڑی اہم آیت ہے یہ یہ وہ حصے ہیں قرآن کے یہ جن کو اس طریقے سے اصبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ایسی بات ہے کہ اس کا کوئی امکار کر ہی نہیں سکتا گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے میں اس میں کیا کیا پردے رکھے ہوئے مجھے نہیں مانو میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں مجھے بتا دیا یہ بٹن لبا دیں یہ آن ہو جائے گا لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے عَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ الْلَّقِیفُ الْخَبِيرُ اور وہ تو بہت باریک دین ہے ہر شئے کی خبر رکھتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ظَلُوْ لَلْمُ اسی نے تمہارے لئے زمین کو بنا دیا ہے پست تابِ حُکم تمہارے ترموں میں بچی ہو یہ غریب یہ طرح چاہتے ہو اس کو تو رونتے ہو پامال کرتے ہو فمشوفی بنا کے بہا چلو پھر ہو اس کے کندوں کے مابین گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھی ہو اس کے کندوں کے مابین اتنی جگہ ہے چل پھر رہے ہیں جسے چھوٹی کسی ہاتھی کے کندوں کے نرمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ کندوال کا بیچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل گئی ہے تو یہی حال ہمارا ہے ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں کیا ہو کچھ بھی نہیں فمشوفی بنا کے بہا وَقُلُوْ مِرِزْق نہیں ہو اسی کے رزق میں سے کھاؤ پیو اسی زمین میں سے تمہارا رزق بھی مرامد ہو جائے گا وَإِلَيْهِ النُشُود یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ ہی کی طرح اٹھ جانا ہے یہ اٹھنا ہے کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا بالکل تم نچت ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں خصف نہ کر دے دھسا نہ دے فائضہ ہی تبور جبکہ وہ لرز دلدل آئے شق ہو جائے اور تم تلے جاؤ کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تعالی جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جھکر تیز آنگی جس میں پتھر چلے آ رہے جو بلٹس کا کام کرے اور مزائز کا کام کرے فَسَتْعَلَمُونَ كَيْفَ النَّذِئِرِ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا کیا اس کا نتیجہ تھا وَلَقَلْ قَذَّمَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ اور یقینا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا فَقَيْفَ قَانَ نَكِير تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور میرا عذاب کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جو ان کے اوپر ہیں صافات و یقبض کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں کبھی ان کو سکر لیتے ہیں مَا يُنسِقُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَان نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان اِنَّهُ بِكُلِّ شَئِن بَصِير یقین وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے یعنی جو قانون طبیعی ہے جس کے تحت وہ چلے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے اَمَّنْ حَادَ الَّذِي هُوَا جُنْدُ لَكُمْ يَنْسُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَان بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری ملد کرے رحمان کے مقابلے میں اِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُونَ نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آگئے ہیں بہکارے میں آگئے ہیں اَمَّنْ حَادَ الَّذِي اَرْضُكُمْ مِنْ سَقَرْسْتَا پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنے رزق کے خدانوں کو روک لے بَلْ لَجُّو فِي عَتُوبِ وَنُفُورْ نہیں یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے اَفَا مَنْ يَمْشِي مُقِبًا یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے فلسفہ کے اعتبار سے اَفَا مَنْ يَمْشِي مُقِبًا اَلَا وَجْهِ اَهْدَا مَنْ يَمْشِي سَوِيًا اَلَا سَنَا فِي مُسْتَقِيم دو انسانوں کا تصور کرو ایک شخص وہ ہے جو اوندھے مو پیٹ کے بل گزٹ رہا ہے ایک وہ جو سیدھا کھڑا ہے سیدھے راستے پر چل رہا ہے کون ہوگا زیادہ ہدایت پر اس میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے جو لوگ ہیوانی سطح پر زندگی بسک کر رہے ہیں صرف انسٹنکٹس کی وجہ سے زندہ ہے پیٹ معاشی جدو جدو ایسی کے لیے زندہ ہے گسٹ رہے اسی میں اور کس اوندھے پڑے وہ انسان کے معنی دیں جنہیں آگیا کا کچھ پتہ نہیں آگے کہاں جانا ہے وہ تو ان کے انسٹنکٹس انہیں چلا رہے ہیں بلکل اینیمر لیول کے اوپر زندگی بزار رہے ہیں انہیں مو انہیں کیا نظر آئے گا راستہ کون سائے کدھر جانا ہے ایک شخص کھڑا ہے سیدھا اپنی منزل اس نے معین کر لی ہے یہ بلکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدرش کوئی نصب العین کوئی مقصد کوئی آئیڈیل زندگی میں مقرر کیا جو شخص بغیر کسی نصب العین کے ذریعے گزار رہا ہے اینیمر حیوانات جو ہیں یہ چوپائیں ان کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دی آپ کنوں کاٹروں گوشت کھائیں اور ان کی چونوں سے جوتیاں بنائیں اور جی رہے وہ خالص انسٹنکس کے اوپر ان کے جبلتیں ہیں صرف جبلت کے تحت ہیں انسان صرف حیوان نہیں ہے اس میں کچھ اور ہے اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل جتنا اوچا آئیڈیل ہوگا اتنا ہی اوچا انسان جائے گا لیکن اس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں وہ نیرہ حیوان ہے آخر چوپائیں بھی تو اسی طرح چلتے ہیں اور اس کی منزل وہ آئین ہے مجھے ادھر جانا ہے دنیا میں ہماری منزل اقامت دین حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت رضائے الہی کا حصول کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں انشاء اٹھانا تمہیں بنایا بڑھایا تمہیں کان دیئے آنکھیں دیئے اور دل دیئے یا عقل دیئے عام طور پر قرآن میں سما پہلے کیوں آتا ہے اور بسار بعد میں کیوں آتا ہے انسانی علم کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے جو آپ جو پہلی نسلوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے اس کو آپ اخص کرتے ہیں اپنی سماعات سے آپ سنتے ہیں کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے پروفیسر لیکچر دے رہا ہے جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ آپ نے پچھلی نسلوں کا جو بھی ذخیرہ معلوماتیں وہ جمع کیا اب آپ نے افزرو کیا کچھ اور معلومات حاصل کی کچھ نئی حقیقتیں آپ پر منکشف ہوئیں اور پھر آپ نے اس کو جوڑا ایک قلب آگے گئے انہا سمعہ والبسر والفعاد کل اولائے کا کانانو مسئولہ قلیل ما تشکرون بہت کم ہی شکر ہے جو تم کرتے ہو بل ہوئے لذی ذراء کم فی اللہ ویلہ ترشنون کہہ دیئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکھٹے کر دیا جاؤ گے جمع کر دیا جاؤ گے وہ کہتے کب ہوگا یہ بادہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے آخرت کب آئے گی اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے اور میں تو بس صرف ایک واضح اور صاف صاف دراجینے والا ہوں اس کے سوا میری ذمہ داری کوئی نہیں فَلَمَّا رَاؤُوا ظُلْفَتًا پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب آگئی سِيَتْ وَجُوْهُ الَّذِينَ كَفَرُوا تو ان کے چہروں کے حُلیے بگڑ جائیں گے برے ہو جائیں گے ان کے چہرے ان کافروں کے وَقِيلَ حَادَ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْدْدْعُونَ اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم کا تُمت مطالبہ کرتے تھے کہ لاؤ اور لے آؤ جنگی سے اے نبی ان سے کہیے دیکھو اگر مجھے میرا اللہ حلاق کر دے یا اور جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو بھی حلاق کر دے یا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے سوال یہ ہے کہ تمہیں کون بچائے گا کافروں کو کون بچائے گا عذابِ علیم سے ہمارا جو بھی ہو ہم ناکام لے جائیں تمہارے نزدیک ناکام ہو گئے ہمارے نزدیک تو کوئی ناکامی ہے یا نہیں دو آلہ صورتیں ہیں ان میں تیسری کو صورت ہے ہی دی یا ہمارا رب ہمیں سب کو جامع شہادت نوش کروا دے کامیابی کامیابی سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے اور کامیاب ہو کر اگر وہ واپس آگے تو تم بھی کہو گے کامیابی یا کہ تم سوچو کہ کافروں کو کون بچائے گا در ناکہ صاحب سے فل ہو رحمان و آمن نا بھی کہہ دیجئے وہ رحمان ہے اس پر ہم تو ایمان لا چکے ہیں والے ہی توکل نہ اور اسی پر ہمارا تمکل لوٹ کرو یہ یہ صورتیں جو ہے بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں ابھی سمجھئے کہ یہ ابتدائی رد و قدع ہے جس کی آخری شکلیں وہ ہیں جو صورہ انام اور صورہ عراف اور صورہ یونس اور صورہ ہون میں ہم دیکھائیں فَسَتْعَلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ذَلَارِ مُبِين تو انقری تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا ہم تھے یا تم تھے ذرا ایک بات پر اور کرو اگر تمہارا یہ پانی جو زمین کا ہے وہ نیچے اتر جائے کبھی کبھی ایک دم بہت جو ہے ایک الارم ہو جاتا ہے کہ پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے بارشیں کم ہوئی ہیں پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے کہاں سے لائیں گے پانی وہ تو پھر بھی ابھی ایک حد تک ہی نیچے جاتی ہے یہ پانی اور نیچے چلا جائے کون ہے وہ جو لائے گا تمہارے پاس وہ پانی صاف نترا ہوا پانی